حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار کہت پڑ گیا جب آپ امیر المعنین خلیفہ وقت تھے کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی پڑی تباہی مچیدی تھی یہاں تک کہ جانور مر رہے تھے کھانے پینے کا سامان نہیں تھا تو ایک صحابی حضرت بلال بن حادث مزنی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر قبر مبارک پر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دعا کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت حلاق ہو رہی ہے امت برباد ہو رہی ہے کہت پڑ گیا اے اللہ کے رسول کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے وہ دعا کر کے واپس لوٹے رات میں جب سوئے تو حضرت بلال بن حادث مزنی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ گئی آپ نے خواب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت بلال بن حادث مزنی کو فرمایا اے بلال بارش ہوگی تم نے دعا کی تھی نا بارش ہوگی صبح جانا عمر کے پاس اور عمر کو جا کر میرا سلام کر سبحان اللہ سے عمر فاروق کا مرتبہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عمر فاروق کی زبان کے مطابق ان کے مشورے کے مطابق کئی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امبر قرآن پاک مازن فرما عمر خلیفہ برہت ہے عمر نے اسلام کا جترہ کام کیا کسی اور نے نہیں کیا اس لیے عمر کو رسول اللہ نے دنیا میں بھی نہیں چھوڑا قبر میں بھی یاد کیا آخرت میں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے اور جو عمر سے محبت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہوگا اللہ اکبر کتنی نصیب ہے عمر فاروق کی رسول اللہ حصال ظاہری کے بعد بھی پلال بن حادث مزنی کو فرما رہے گئے کہ جاؤ بارش بھی ہوگی اور عمر سے میرا سلام کہنا اور عمر سے ایک بات اور کہنا وہ بات یہ کہ میرے عمر سے کہنا کہ سختی کم کر دیں نرمی اختیار کریں وہ اس لیے کہا کہ حضرت عمر فاروق دین کے معاملات میں بڑے سخت کتھے کسی کو نہیں چھوڑتے تھے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عمر سے کہنا کہ نرمی اختیار کریں جب حضرت بلال بن حادث مزنی رحمت اللہ تعالیٰ نے آئے اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام سنایا کہ بارش ہوگی اور رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق بہت رونے لگے روتے روتے اور یہ بھی کہا بلال بن حادث نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ نرمی کیجیے سختی رچ لئے حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی سختی نہیں کی میں اسلام کے لیے میں فیصلے کے لیے میں اللہ اور رسول کے لیے سختی کرتا بنا اللہ کے رسول جس دن عمر اپنے لیے سختی کرے اپنے مطلب کی بات کرے اس دن حلاف ہو جائے اللہ کے رسول یہ مقام مرتبہ عمر فاروق کا ہے کہ اللہ کے رسول خواب میں بھی آ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کو میرا سلام کر سبحان اللہ عمر کا مرتبہ عالی ہے جو عمر سے محبت کرے گا وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا جو عمر سے بغز اور اداوت رکھے گا وہ مستحق نار ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی اور بغز رکھنے والا ہوگا عمر سے محبت کرو صحابہ سے محبت کرو اہلِ بیت سے محبت کرو یہ دونوں ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نفوسِ خدسیہ سے احبت کی توفیق اتا فرمائے